پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم دس ارب ڈالر تک بڑھانے پر اتفاق دونوں ملکوں میں مختلف شعبوں میں معاہدوں پر دست خط پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی سیکیورٹی دعون اور جوائن فری اکانومک زون معاہدے کی توسیق حیبانات کی صحت اور عدالتی معاہدت کے سمجھوتے پر دست خط معاہدوں پر دست خط کی تقریب میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر آزم شباہ شریف کی شرکت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی وزیر آزم شباہ شریف سے ملاقات دونوں رہنماؤں کی دو طرف تعلقات کے فروغ اور باہمی دلچسپی کے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تباہدنا خیال مجھ سمیت پوری پاکستانی قوم آپ کے دورے کا خیر مکتم کرتی ہے وزیر آزم شباہ شریف کی گفتگو ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا پاکستان میں پرتباک اس اقبال پر وزیر آزم کا شکریہ وزیر آزم اور ایرانی صدر کے درمیان ملاقات کا علامیہ جاری آرمی چیپ جنرل آسیم مونیر کی ایرانی صدر سے ملاقات علاقائی امن و استحکام سرحدی سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال فرقین کا اقتصادی خوشحالی کے لیے مشترکہ کوششوں اور دو طرفہ تاون کو فروغ دینے پر اتفاق آرمی چیف نے دہشت گردوں کو دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات خطرے میں ڈالنے سے روکنے کے لیے سرحد پر بہتر کورڈینیشن کی ضرورت پر جور دیا پاک ایران بارڈر دوسری اور امن کی سرحد ہے آرمی چیف کی گفتگو ایرانی صدر ابراہیم رائیسی کو وزیراعظم ہاؤس آمد پر گارڈ آف آنر پیش دونوں ممالک کے قومی ترانے بجائے گئے ایرانی صدر نے گارڈ آف آنر کا معینہ کیا وزیراعظم نے کابینہ ارکان کا ایرانی صدر سے تعرف کرایا ارث ڈے کی مناسبت سے وزیراعظم شباہ شریف اور ابراہیم رائیسی نے پودا لگایا ایرانی صدر آج لاہور اور کراچے کا دورہ کریں گے مارلوٹ لاہور کو خیر مقدمی بینرز اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجا دیا گیا ایرانی صدر کی وزیراعظم اور گبرنہ پنجاب سے ملاقات مطوقع ایرانی صدر کے دورے کے باعث لاہور اور کراچی میں مقامی تعتیل کر دی گئی نوٹیفیکیشن جاری لاہور بورڈ کے تحت آج ہونے والے امتحانات میں بھی ملتوی کر دیئے گئے پرچے پندرہ مئی کو لیے جائیں چشمے ماں روشن دلِ ما شاد وزیراعظم کا ایرانی صدر سے فارسی میں مقالبہ وزیراعظم کی فارسی میں گفتگو پر شرقہ کے چہروں پر مسکراتیں پھیل گئیں ایرانی صدر خوشگوار حیرت میں مبتلا وزیراعظم نے ایرانی صدر کو علامہ تقیب ہار کے پاکستان کے بارے فارسی میں کلام درود برد پاکستان بھی پڑھ کر سنایا صدر مملکت عاصف علی زیرداری سے ایرانی ہم منصب ابراہیم رئیسی کی ملاقات تعلقات کو تقویت دینے کے لیے بات چیت اور تعاون کو مزید مضبوط کرنے پر اتفاق دو طرفہ تعلقات کی رفتار پر اتمنان کا اظہار وزیراعظم نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی سے ملاقات دو طرفہ تعلقات کو مزید مساکم کرنے کے لیے کوششوں کو بڑھانے کی حمیت پر زور علاقائی اور عالمی پیشرفت پر بھی تبادلہ خیال علاقائی چیلنجز کے حل کے لیے امن اور تعمیری بات چیت کے عظم کا عادہ وزیر داخلہ موسیٰ نکوی سے ایرانی ہم منصب ڈاکٹر احمد اور بیوہیدی کی ملاقات سیکیورٹی تعاون سادی دہشت کردی سمگلنگ بارڈر منیجمنٹ پر تبادلہ خیال پاکستانی ظاہرین کے لیے سہولتوں اور قیدیوں کے تبادلے سمیت مختلف امور پر تفصیلی بات چیت سابق وزیر آزم نواز شریف پانچ روزہ دورے پر چین روانہ ہو گئے مریم نواز کے سابزاد جنیت سفر بھی ہمرا قائد مسمی اگنون نے لاہور سے چائنہ ایر کی پرواز سے گوانزو کے لیے اڑان بھری نواز شریف کی چین میں قیام کے دوران مختلف چینی کمپنیوں کے مالکان پاکستان سے ملاقاتیں شیرور مزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی دبائی میں غیر ملکی سرمایہ کاروں سے ملاقاتیں پاکستان اور یو اے ای کے درمیان سرمایہ کاری بڑھانے پر بات چیت انفومیشن ٹکنالوجی تبانائی ٹرانسپورٹ اور لوجسٹک سمیت دیگر شبوں میں تعاون پر بھی گفتگو مزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کی معاونت اور سہولت کے لیے ایسا ای ایف سی کے کردار پر روشنی ڈالی پاکستان میں مسابقتی فوائد پر بی بریفنگ وزیر خزانہ کی دبائی میں مشرق بینک میئر اور فرسٹ ابو زبی بینک کے اعلی حکام سے ملاقات مالی اور اقتصادی تعاون کو مضبوط بنانے پر دبادہ خیال وزیر خزانہ کا اقتصادی بنیادوں پر نمائیہ بہتری کے پیش نظر پاکستان کے لیے فانانسنگ کا بندبس کرنے پر نظر سانی کا مطالبہ وزیر خزانہ کی پاکستان بزنس کاؤنسل یو اے ای کے ارکان سے ملاقات پاکستان میں تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے سٹریٹیجی کی شراکت داری قائم کرنے کی ضرورت پر زور شباز شریف حکومت کا بڑا اقتعام پی ٹی آئی دور حکومت کی وفاقی کبینہ ارکان کے نام ایشیل سے نکال دیا گئے وفاقی کبینہ نے پی ٹی آئی کبینہ ارکان کے نام ایشیل سے نکالنے کی منظوری دے دی وزیر اعلیٰ کی پی علیمین گندہ پور غلام سرور خان مراد سعید پرویز خٹک شفقت محمود کے نام ایشیل سے نکال دیا گئے اصد عمر عمر ایوب خسرو بختیار آزم سواتی فواد چودری کو بھی ریلیف مل گیا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی فراہ گوگی اور ظلفی بخاری کے نام ایشیل میں برقرار پاکستان کے پہلے ورچول ویمن پولیس سٹیشن میری آباز مریم نواز کا افتتہ ورچول ویمن پولیس سٹیشن میں خواتین کی حراسگی سمیت تمام درپیش مسائل کو ترجیح بنیادوں پر حل کیا جائے گا خواتین کو غیر ضروری طور پر تھانے کے چکر نہیں لگانا ہوں گے مریم نواز کی گفتگو لاہور میں سو جدید امرجنسی پنک وان فائی بٹن کا بھی اجرا کر دیا گیا یونیورسٹی اور کالیجوں مارکٹوں چوراہوں بازاروں میں نصب پینک وان فائی بٹن دبا کر فوراں سیف سٹی سے رابطہ ممکن وزیر اعلیٰ پنجاب نے لاہور کے پچاس مقامات پر فری بائی فائی پر ریجیکٹ کا بھی افتتہ کر دیا اس حملی کا جلازم نے اندخابات میں داندلی کا الزام لگا کر تحریک انصاف کے احتجاج احتجاج ہمارا جمہوری حق ہے اسے کوئی نہیں روک سکتا یہ فارم سنتالیس کی پیداوار اور ریجیکٹڈ حکومت ہے آبین ڈوگر کا اظہار خیال عمر یوب کی تقریر کے دوران عبدالقادر پٹیر اور ڈاکٹر تارک فضل چودری اپنی نشستوں پر کڑے ہو گئے سپیکر کومی اسمبلی کی دونوں ارکان کو اپنی نشستوں پر بیٹنے کی ادایت جب عوامی منڈٹ پر ڈاکا مارنا ہوتا ہے تو موبائل سگنل بند کر دیا جاتے ہیں بتایا جائے کیا ہم نے فاقتہ اڑا کر یا روڑے مار کر اپنا بیانیاں سمجھانا ہے زر تاج گل کی ایوان میں تقریر چیف الیکشن کمیشنر اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے بیرسٹر گور کا الزام انتخابی نتائج میں کمی ویشی آتی رہتی ہے اپرویز الائی لیکشن کمیشن سمیت متعلقہ فورم میں جا سکتے ہیں آزم نزید تارر کا جواب سپیکر قومی اسمبلی نے جمشید دسی و محمد اقبال خان کی موطلی کا فیصلہ واپس لیے عالمی جوم زمین پر متفق کا قرارداد ایوان سے منظور قومی اسمبلی کا جلاس آج شام پانچ بجے تک ملتبی اٹھ فربری کو بترین دھاندلی کی تاریخ رقم کی گئی زمین انتخابات میں اس تاریخ کو دھر آیا گیا اصلاح کرنے کے بجائے جالی منڈٹ والی حکومت نظام کو مزید خراب کرنا چاہتی ہے صوبے کی پولیس دہشتگردوں کا مقابلہ کر رہی ہے وفاقی حکومت سے پولیس فورس مانگ رہے ہیں لیکن نہیں دی جا رہی قبائلی اصلاح کے لیے وفاق پیسے نہیں دے رہا ابھی ہم دیکھیں گے وفاقی حکومت کیا چاہتی ہے جتنے لوگوں پر بھی نو مئی کی چھوٹی ایف آئی آرز ہیں ختم کر کے دکھاؤں گا خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو بجلی چور نہ کہا جائے برداشت نہیں کروں گا وفاق کے وابطہ کے افسران بجلی چوری کرواتے ہیں ہر صوبے میں ریلیا جلسے نکل آگ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کا علاج صحیح نہیں ہو رہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخواہ لیمین کرناپور کی نیوز کانسنس اسلامباد آئی کورٹ میں سائفر کیس میں صدا کے خلاف اپیلوں پر سمات جب سائفر آ جاتا ہے تو اسے کلاسیفائیڈ کون کرتا ہے چیف جسیس آمی فروغ کا اس افساد سائفر وزارت خارجہ کا متعلقہ سیکشن کلاسیفائیڈ کرتا ہے سپیشل پراسیکیوٹر کا جواب کیا سائفر کی کوپی تفتیشی آفیسر کو بھی فراہم نہیں کر سکتے چیف جسیس اسلامباد آئی کورٹ اس دہ سابیس کو سیکرٹ رکھنا ایک چیز ہے پورا کیس اس دہ سابیس کے ارد گرد کھڑا ہے جسٹس میاغل حسن اور انگزیب کا مقالمہ یہ کرمنل چارج ہے اس میں چھوٹا سا بھی شک کا معمولی فائدہ بھی ملزمان کو جائے گا چیف جسیس آمیر فروغ کے ریمارکس ایف آئی اے کے سپیشل پراسیکیوٹر نے سیکرٹ لینگویج کا کتاب چاہ دالت ہی گئے کراچی میں خواتین کے لئے پنک بس سرویس کا آگاز سینڈیر ارمان پیپلز پارٹی فریال تالپور وزر اطلاع سندھ شرجیل میمن صوبائی وزیر ناصر شاہ میر کراچی مرتضی بہاب نے پنک بس سرویس کا افتادہ کیا فریال تالپور کی درخواست پر وزر اطلاع شرجیل میمن کا دو ماہ کے لئے پنک بس سرویس مفتق کرنے کا اعلان عوام کو بہترین ٹرانسپورٹ سہولت پرام کی جا رہی ہے سندھ پہلا صوبہ ہے جہاں خواتین کے لئے مخصوص بسوں کا آگاز کیا گیا پیپلز پارٹی کی حکومت نے جو بادئی کیے وہ پورے کیے شرجیل میمن کا تقریب سے خطاب بولوچستان حکومت کا تاریخ میں پہلی بار ائر ایمبولنس سرویس شروع کرنے کا اعلان پیپلز ائر ایمبولنس مریضوں کی ہنگامی منتقلی کے لئے متعین ہوگی حکومت بولوچستان کے دو تیاروں میں سے ایک کو ائر ایمبولنس بنایا جائے گا فیصلہ سازی کی ترجیحات بدل کر خاطر خواہ نتائج حاصل کیا جا سکتے ہیں وزیراعلاب میں سرفراز بکٹی کی گفری اسلامبادائی کورٹ کے چھ ججز کے خط کے معاملے پر اہم پیش شرف کی جسیس اسلامبادائی کورٹ جسیس آمیر فاروق نے فل کورٹ اجلاس طلب کر لیا اجلاس آج دن ڈھائی بجے طلب کیا گیا جیسے اسلامبادائی کورٹ کے آفیس نے تمام ججز سے تجاویز مانگی تھی ڈسٹریک اینڈ سیسن جج ایسٹ اور ڈسٹریک اینڈ سیسن جج ویس اسلامباد سے بھی تجاویز طلب کی گئیں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ ججز کے خط کے معاملے پر تجاویز مانگی تھی